نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پریچت دوستوں پستیت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک محتوپون جانکاریوں کو لے کر کے جہاں دوستوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کٹہل ہے گنوں کی کھان جہاں دوستوں تو آئیے آج ہم کٹہل کے گنوں سے واقعی ہوتے ہیں دوستوں کٹہل میں فیٹامین سی کا بہترین شروط ملتا ہے دوستوں جہاں دوستوں کٹہل ایک ویٹامین سی کا بہترین شروط ہے کٹہل کینسر اور پائلز ہونے سے روکتا ہے دوستوں کٹہل میں ہیلڈی کیلوری پائی جاتی ہے اب آئیے ویشتار سے جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستوں کٹہل ایک ایسا پھل ہے جسے کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے دوستوں اور پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اور ہم لوگ کھاتے بھی ہیں لیکن آپ اسے صرف سواد کیلئے نہ کھائیں دوستوں اس میں اسنکھ گون ہیں جن کا سمانیتہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے دوستوں یا کاربو ہائٹریٹ کا بہترین شروط ہے اور اس میں ایسی کیلوری پائی جاتی ہے دوستوں جو انٹینٹ ارجہ دیتی ہے جہاں دوستوں اس میں انٹینٹ ارجہ ہوتی ہے جس میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کی کینسر سے بچاؤ کرتے ہیں دوستوں یہاں عمر گھٹ آتی ہے اور کئی قسم کی بیماریوں کو ہم سے دور رکھتی ہے یہی نہیں کٹہل ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت ہی اپیوگی ہے دوستوں اس میں پوٹیشیم اتیادی تطو بھی بھارپور ماترہ میں موجود ہوتے ہیں دوستوں لیکن اتنی ہی اس کے گن نہیں ہے اس کے گنوں کی فہریس بہت لنبی ہے دوستوں آئیے آج کچھ اور گنوں سے بھی واقف ہوتے ہیں ہم جیسے میں نے پہلے بتایا ویٹامین سی کا بہترین شروط ہے جی ہاں دوستوں کٹہل ویٹامین سی کا بہترین شروط ہے جو کی ہماری پرتیرکشہ پرانالی یعنی پرتیرکشہ تنتر کے لیے کافی اپیوگی ہوتا ہے دوستوں ادھیانوں سے پتا چلا ہے کہ ویٹامین سی میتھانول اور ایتھانول کمپاؤن سے بہتر انٹی اوکسیڈنٹ ہیں دوستوں اتنا ہی نہیں کٹہل کئی طرح کی بیماریوں میں بھی کارگر ہے دوستوں مسلن ٹھنڈ پھلو خانسی اتیادی دوستوں اتا یدی آپ نے اب تک اپنے کھان پان میں کٹہل کو شامل نہیں کیا ہے یا نہیں کرتے ہیں تو آپ عادت بنا لیں کی سپتہ میں یا پھر سپتہ میں اگر آپ کھاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کی کم سے کم کیونکہ بیلنس رکھتا ہے آپ کے اندر چیزوں کو تو سپتہ میں ایک بار کٹہل کا سیون جرور کریں دوستوں اگلہ پھائیدہ اس کا دوستوں ہیلڈی کیلوری جہاں دوستوں اگر آپ ایسے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کو ہر سمائے تورت پھورت انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں دوستوں تورنت انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو کٹہل کو اپنائیں آپ دراصل کٹہل کسی بھی انیفل سے زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے دوستوں اس میں ایسی کیلوری پائی جاتی ہے جو تورنت انرجی دینے کے لیے سہایک ہے دوستوں اس میں اچھی خاصی ماترہ میں کاربوہائٹریٹ پائی جاتی ہے لیکن بہترین تطھی یہ بھی ہے کہ اس میں نام ماتر کا وصہ ہوتا ہے دوستوں یہ پھل ان تمام لوگوں کے لیے اپیوگی ہے جو پتلا ہونا چاہتے ہیں پر کسی کارانوش ہو نہیں پاتے ہیں اس سے انہیں پریابت ماترہ میں کیلوری ملتی رہے گی ساتھ ہی وصہ کا کوئی بھی خوف نہیں رہے گا دوستوں اس میں ہیلدی ماترہ میں شگر بھی پائی جاتی ہے اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسے پچانہ آسان ہے دوستوں مطلب یہ ہوا دوستوں کہ اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے جو لوگ ڈائیویٹیج کے مریج ہیں وہے بھی اسے بے جھک کھا سکتے ہیں دوستوں سوہست کارڈیو سکولر سسٹم جیہاں دوستوں موجودہ جیون شیلی نے لوگوں کو سب سے جیادہ ہردائے سمبندھی بیماری کا ہی مریج بنایا ہے لیکن جو لوگ کٹہل کھاتے ہیں وہے ہردائے سمبندھی روگوں سے دور ہی رہتے ہیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کیوں دراصل کٹہل میں پوٹیشیم ہوتا ہے دوستوں پوٹیشیم ان مہتپون تتوں میں سے ایک ہے جو کی بلڈ پریشر کو نیانتریت کرتا ہے ہمارے شریر کو پرتی دن کم سے کم 4700 میلی گرام پوٹیشیم کی ضرورت ہوتی ہے دوستوں پوٹیشیم کی کمی سے ہمارے شریر میں کئی قسم کی سمسی ہوسکتی ہیں ان میں سے زیادہ تر ہمارے ہردے سے جڑی ہوتی ہیں دوستوں پوٹیشیم مسل فانکشن کو بھی نیانتریت کرتا ہے دوستوں اس میں ہارٹ مسل بھی شامل ہیں پاچم تنتر کو بہتر کرنا جی ہاں دوستوں جیسے ہی آپ کٹ ہل کاٹتے ہیں وہ گدا سے بھر پور نجر آتا ہے پسند کرتے ہیں ان کا پیٹ اکثر ساف رہتا ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے شریر کے انوپیوگی چیزوں کو کٹ ہل آت میں دھکیل دیتا ہے دوستوں اس سے پیٹ ساف رہتا ہے اور کبج جیسی سمسیہ نہیں ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو لوگ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں یا پھر جن کی شفٹ جاؤ ہے ان کے لیے یا بہترین بکلپ ہے دوستوں کولون کینسر اور پائلز سے بچاؤ دوستوں ملاشے میں چوٹ یا کسی طرح کی شتی ہونے سے کینسر ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے اتہ ید کسی مریج کے ملاشے میں چوٹ یا انہیں کوئی سمسیہ ہو تو انہیں کٹ ہل کھانا چاہیے دوستوں کیونکہ اس سے ملاشے میں ہوئی چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اور کینسر ہونے سے روکتی ہے اس کے علاوہ جنہیں پائلز کے شکایت ہے ان کے لیے بھی کٹ ہل اپیوگی حل ہے دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے ہم آج آپ سبھی کے لیے لے کے آئے تھے کٹ ہل کے گونوں کے بارے میں جانکاریاں اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے دوستوں کچھ کیسی ہیں مہت پون اور شدیوں یا پھر ہلوں کی جانکاریاں لے کر کے تب تک لیے دھانیواد نمسکار دوستوں